بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ یہ ویڈیو جماعت چاروں یعنی پورت کلاس کیلئے ہے جس میں ہم لاز ویڈیو میں دوسرا صبح شروع کیا تھا اور مکمل کر لیا تھا جس کا نام تھا اکرم کی عید یعنی اکرم اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا اور اس کے والد جنہاں تک ہو سکتے اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ زدی ہو گیا تھا عید کے موقع پر اکرم نے نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ایک کھلونا کا رمدہ گھڑی اور چشمے کی بھی فرمائش کی تھی اس کے والد نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ یہ موقع نہیں ہے کچھ ماہ بعد یعنی کچھ مہینے بعد میں تمہاری ساری خواہشات کو پوری کر دوں گی لیکن وہ نہیں مانا اکرم کے ابو نے اسے دس ہزار روپے دیئے دیکھا کہا اور عید کی تمام چیزیں جو تم چاہتے ہو ساری خرید لاؤ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر چلے گئے اور کہاں آنے میں دیر ہو سکتی ہے شام کو اکرم اور اس کے امی بازار گئے اور جی بھر کا خریداری کی جو کچھ انہیں چاہیے تھا وہ ساری چیزیں خرید لائے اکرم کے ابو صبح ہو گئی لیکن گھر واپس نہیں آئے اکرم نماز کے لئے یعنی عید کی نماز کے لئے تیار ہو کر بیٹھا لیکن اس کے والد نہیں آئے جب صبح ہو گئی تو نہیں لوٹے تو ان کے بیگم یعنی اکرم کے ابو کو فکر ہونے لگی کہ اب تک کیوں نہیں آئے اکرم بھی اپنے ابو سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا وہ زیدی تھا لیکن بہت محبت کرتا تھا اکرم کے ابو نے اکرم کے ابو کے دوست منظر صاحب کو فون کیا اور یہ سارا واقعہ انہیں بتایا تو منظر صاحب نے کہا اکرم کے ابو کو رشوت لینے کے جرم میں گرفتہ کر لیا گیا ہے اور اسپیکٹر صاحب اسے چھوڑنے کے لئے دس ہزار روپے مانگ رہے ہیں یہ سن کر اکرم کے امی پر بجلی ٹوٹ پڑی اکرم کے امی نے سارا واقعہ اکرم کو بتایا اور اپنے بھائی کو بتایا اکرم کے مامو نے دس ہزار روپے دیئے جسے لے کر اکرم کے امی پولیس ٹیشن یعنی جیل پہنچی مہاں پر اکرم کے ابو کو بیٹھا ہوا دیکھ کر خوش ہو گئے پھر منظر صاحب نے سارا واقعہ بتایا تاکہ یہ سارا ڈراما دراصل میں اکرم کے زید چھوڑانے اور اسے سیدھا راہستہ دکھانے کے لئے رچا گیا تھا اس دن کے بعد سے اکرم ایک اچھا لڑکا بن گیا تھا اس سبق سے ہمیں کیا سیکھ حاصل ہوئی تھی کہ ہمیں اپنے والدین کا خینا ماننا چاہئے والدین کی فرما برداری کرنی چاہئے اور کسی بھی چیز کے لئے زید نہیں کرنی چاہئے جو بھی ملے اللہ کا شکر ادا کر کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہئے تو یہاں پر بھی نیکسٹ ہم نے دیکھا تھا الفاظ مانے ہمیں لکھنے ہیں جس کا حتیل امکان جو آپ کو کلاس وقت میں لکھنے ہیں حتیل امکان جہاں تک ممکن ہو فرمایش, مانگ, مطالبہ تناؤ, کشیدگی, کھچاؤ حیرت, تاجد استطاعت, حیثیت, بسات شریک, شامل اس کے بعد تھی نیکسٹ بیٹ جو ہے آپ کے تیکسٹ بک میں وہ ہے زبانی مشک ہے جسے درست تلفز سے پڑھنا ہے یعنی صحیح پرننسیشن سے پڑھنا ہے فرمایش, آوز استطاعت, حیرت تناؤ, حتیل امکان مطالبہ, زدی سوچئے اور بتائیے آپ نے جو پورا سبق سمجھا ہے تو بتائیے یہ سبق کس کے بارے میں ہے اس کے بارے میں ہے اکرم کی زد چھڑانے اور اسے سیدھا راستہ چلانے کے لیے ہے درست کیجئے یعنی صحیح کیجئے اس طرح سے یہاں پر لکھا ہے فرمایش, فرمایش ایوچ, آوز جدی, زدی خوشی, خوشی نماز, نماز وزو, وزو سیکنڈ وزو جو ہے دیئے گئے سوالت کے جواب تفصیل سے لکھئے اس میں ہم نے دیکھا ہے پسٹے سوال کیا ہے اکرم اپنے ابو سے کس بات کی زد کر رہا تھا اکرم اپنے ابو سے اپنی خواہشات کو پورا کروانے کی زد کر رہا تھا اکرم کے ابو نے اس کو کیا سمجھایا اکرم کے ابو نے سمجھایا کہ ابھی موقع نہیں ہے کچھ ماہ بعد جب پیسے جمع ہو جائیں گے تو تمہیں سب دھلا دیں گے تیسرا سوال ہے اکرم عید کے لئے کیا چیزیں خرید کر لائیا اکرم اکرم کی عید کے لئے اپنی پسند کے سوٹ امدہ گھڑی ٹائ چشمہ کھلونا کار بیلٹ جوتے اور سینگل سب چیزیں خرید کر لائیا چوتہ سوال اکرم کے ابو رات بھر گھر کیوں نہیں آئے اکرم کے ابو ضروری کام سے گئے ہوئے تھے اس لئے رات بھر گھر نہیں آئے پاچھو سوال اکرم کے ابو کے دوست منظور صاحب نے ان کی کیا مدد کی اکرم کے ابو کے دوست منظور صاحب نے دس آزار روپے دے کر ان کی مدد کی اکرم کی زید چھڑھانے اور اسے زیلہ راستہ دکھانے کے لئے جو ڈراما رچا گیا تھا وہ اس میں برابر کے شریک تھے ٹھیک پیٹا یہ پانچ سوالات جو آپ کلاس وقت میں لکھنا ہے پہلے آپ کلاس وقت لکھنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ اس سوال لکھنے ہے ٹھیک ٹیک سوال کے جو بیٹ سے آپ ٹیک بک میں لکھیں اگر ٹیک بک نہیں ہے تو آپ اسے کلاس وقت میں لکھ لیجئے ٹھیک پھر ہو گیا تھا ڈراما کس کی زید چھڑانے کے لئے رچا گیا تھا ہاں اکرم کی زید چھڑانے کے لئے رچا گیا تھا اکرم کے ابو کو پیسے کس نے دیئے تھے منظور صاحب نے دیئے تھے ٹھیک ان جملوں کو صحیح الفاظ سے مکمل کی جائے خالی جگہ دی گئی اسے صحیح لفظ سے ہمیں لکھ نا آیا اکرم کی امی نے کہا کہ وہ اپنی ڈاش پوری کروانا چاہتا ہے کیا کروانا چاہتا ہے خواہش شاہد میں ایک بہت ڈاش کام سے جا رہا ہوں ضروری کام سے جا رہا ہوں اکرم نے کہا کہ امی یہ سب روپے آپ ڈاش کے پاس پہنچ دو کس کے پاس پہنچ دو ابو کے پاس پہنچ دو ونکر کہ رہا ہوں نیکس جو دیئے گیا ہے دیئے گئے واہر دل پاس کی جمع لکھ واہر یعنی سنگلر ہے اسے ہمیں جمع یعنی پلورن میں لکھنا ہے مطالبہ یعنی باہر جمع کیا ہے اس کی مطالبہ خواہش خواہش جرم جرائم فرمائش فرمائش فیسہ فیسے کوشش کارش ٹھیک بیٹا تو نیکسٹ یہاں پر آپ کو آئیے کچھ اور کریں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ ہوم وک بک میں لکھنا ہے کیا ہے عید کے موقع پر کیا کیا ہوتا اس کا ایک چارٹ بنائیے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عید پر دس جملے لکھئے تو آپ یہ دوسرا سوال لکھئے ہوم وک بک میں دس جملے ہے ایسٹ آپ دس جملے یعنی ٹین سنٹنسز لکھئے کس پر عید کے موقع پر لکھئے ٹھیک ہے بیٹا تو آپ کو پہلے الفاظ مانے لکھنے پھر سوال جواب لکھنا ہے اگر آپ ٹیکسٹ بک نہیں ہے تو یہ bits آپ آپ کلاس وک میں لکھئے نہیں تو آپ ٹیکسٹ بک میں ہی لکھ کر رکھ سکتے ہیں ٹھیک بیٹا جزا اللہ خیر اللہ حفظ